ہم لوگ ڈسکرشن کریں گے جو فائیور کو مین اس کو ابھی دکھنا لوگ سمجھے نہیں ہے کہ یہ ہے کیا اور اس میں کس چیز کو گگ کہتے ہیں اور کس چیز کو جو ہے اس کے کامپوننٹس ہے کیا جو اگر ایک گگ ہے تو وہ کیا ہے اکاؤنٹ کیا ہے خود ڈسکرشن کیا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل کیا ہے تو اس بارے میں ہم لوگ جنب وہ ڈسکرشن کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ بتائیں کہیں گے یہ فائیور جو ہے وہ ایک پیٹ فارم ہے جہاں بائیرز اور بائیرز جو ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹس یہاں پہ دیتے ہیں تاکہ جو اپنا پروجیکٹ وغیرہ یا جو بھی کوئی اپنا کام کروانا ہے تو وہ اس پیج پر یعنی اس سائیڈ پر آکے وہ اپنا کام بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہماری طرح جو ڈیزائنرز ہیں یا ویب ڈیویلپر ہیں ٹھیک ہے جو بھی سکلز آپ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہ ہے سیلر ٹھیک ہے ہم لوگ ہیں سیلر تو جب وہ بائیر آگے یہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے تو سیلر جو ہے اس نے اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ اپنا پروپوزل پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ بائیر کو سیٹسفائی کرنا اور اس کی اس کا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فریلانسنگ اگر ہم دیکھیں تو فریلانسنگ ہے یہ کہ آن لائن جتنے بھی کام ہیں بلکہ جو کمپیوٹر کی مدد سے یا موبائل کی مدد سے آپ لوگ کرتے ہیں ان کاموں کو کرنا ہے آپ نے کسی کلائنٹ کے لیے ٹھیک کسی اور کے لیے تو اس کام کو جو ہے وہ فریلانسنگ کہتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہے وہ جو آپ کا کلائنٹ ہوگا یا جو بائیر ہوگا وہ آپ کو اس کے بدلے جو ہے وہ پیمنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کام وہ باہر سے کیوں نہیں کرواتے ٹھیک ہے وہ ان کے پاس بھی لوگ ہوں گے جن سے وہ یہ کام کروا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ان کو جو ہے وہ وہاں کا جو بندہ ہے وہ ان کی ہی کرنسی میں کام کر کے دیتا ہے اور وہ کام مہنگا کر کے دے گا ٹھیک ہے جس طرح یو ایسے کے یہاں پہ آپ سیلرز دیکھیں گے فائیبر کے اوپر ان کی جو گیک پرائس ہیں وہ راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ میں ہیں ٹھیک ہے ملکہ ہنڈرڈ ڈالر ٹو ہنڈرڈ ڈالر ٹو ہنڈرڈ ڈالر ٹھیک ہے اس طرح ان کی پرائسز ہیں اور اس کے برقس جو ہے وہ ہمارے جو ادھر ایشیا کے لوگ ہیں پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا ہو گیا سری لنکا ہو گیا ٹھیک ہے یہاں کے جو ڈیزائنرز ہیں یہاں کے جو ہے سیلرز ہیں ان کی پرائسز جو ہے وہ ان سے کافی کام ہیں تو اس طرح اگر وہ کام گلوبلی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ہم سے کرواتے ہیں تو اس میں ان کو ریلائیبیلیٹی کیا ہوتے ہیں اس میں ان کو جو ہے وہ کم پرائس میں ملکہ کام مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بہت اچھے ڈیویلپرز ہیں ڈیزائنرز ہیں پروگرامرز ہیں تو انہیں وہی کام جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے لئے بندہ پوائنٹ کریں ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ بلکہ اسے ایک سیٹ اپ بنا کر دیں اور اسے ایک آفیس دیں ٹھیک ہے آفیس کے اندر ظاہری بات ہے پھر وہ اے سی بھی لگانا پڑے گا پھر اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام اور یہ وہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں آن لائن ورکر سے اپنا کام کروا لیتے ہیں تو فرلینسنگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بزنس ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ پورے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ایون کے آپ کا بزنس ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی مرضی ہے جی آپ کام کریں یا نہ کریں آپ نے اپنے کلائنٹ کی ہر سیٹ ملک کے اس کی ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے اسے سیٹسوائے کرنا ہے اور اسے اچھا ریلیشنشپ بنانا ہے تاکہ وہ پھر دوبار آپ کی سرویسز حاصل کریں اسی طرح مثال کے دور پر آپ لگا لیں تو اگر کوئی کونٹریکٹر ہے ٹھیک ہے کونٹریکٹر ہے وہ خود مالک ہے ٹھیک ہے اپنی کمپنی اس کی کونٹسٹرکشن کمپنی ہے تو وہ کلائنٹ کے ساتھ جب ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے چلتا ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کلائنٹ سے جو ہے وہ اس طرح بات نہیں کرتا ہے کہ وہ جس طرح کلائنٹ کا مالک ہے ٹھیک ہے مالک جو ہے وہ یا باز جو ہے وہ کلائنٹ ہی ہے مارکٹ کا بہت جو ہے وہ کسٹومر ہی ہے کلائنٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے تو سیم اسی طرح جو ہے فریلانسنگ میں بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو تینکیو جنرے صاحب بہت شکریہ ہے اسلام علیکم سر میں بہت خوش ہوئی جی آپ آگئے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ جس طرح وہ آپ نے کل دوریﷺ کہا تھا کہ کل تو لوگ کوئی آئی نہیں کلاس میں نہیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر چار پانچ بچے ہو جاتے تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا کہ فائیور ہے کیا اس کو جتنی بھی ٹانز ہے اس کو بیان کرنا تھا کہ وہ ہے کیا تھا کہ اس کی understanding ہو جائے جب ہم اس کوintegrیز لی بات کریں گے اس کے بارے میں ہے اسیاتی اٹھے ہو تو اس میں کنفیزن ہو جائے ہو کہ یہ گگ کیا ہے گگ کی ڈسکریپشن اگر میں کہتا ہوں تو گگ کی دسکرپشن کا پتہ ہوگا ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس کا پتہ ہوگا ٹیکس ہیں کیا ٹھیک ہے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ کا پتہ ہو اس طرح یہ نہیں ہے تو آج انشاءاللہ اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں جی یہ تو سر بڑی ہیلتی ڈسکشن ہے سر میں اسی پہ کانٹینیو کرنا چاہوں گا اور اپنا کلیشن ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب میں فائیور کا انٹر فیس اوپن کرتا ہوں تو وہاں پہ پہلے وہ کہتا ہے جی آپ کیا سرورسیز دینا چاہتے ہیں اس کے پاک وہ نیچے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسی سے ریلیٹڈ مانگنا شروع کر دیتا تو وہاں پہ آکے مجھے سمجھ نہیں آتا تو پھر اس سمجھ کو کو ریلیٹ میں کرتا ہوں کہ پہلے ہم نے نش دیفائن کرنی ہے کہ ہم نے کیا دینا ہے اس نش کا ہم نے کوئی ٹائٹل سٹ رونڈنا ہے کہ یہ ٹائٹل کیا ہے اور ٹائٹل شوٹ بھی اپٹیمائزد تو وہ ہم نے ڈیفرنٹ اپنے نشیز کے ریفرنس سے ڈیفرنٹ وہ دیکھتے ہوئے اپنا ٹائٹل لینا ہے ٹائٹل کے بعد جو اس کا ٹیکس آ جاتے ہیں سر لیکن یہ ستاری چیزیں سمجھ تو آگئی ہیں سر لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں سپیشلی اتر دین دا فائیور انٹرفیس تو وہ ورڈ کے ڈاکومنٹ کے اوپر بھی بڑے اچھتری کے سے ہو جاتا ہے the moment کہ جب ہم اس کو فائیور کے انٹرفیس پہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو وہاں سے چیزیں منگل آپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں سر تو وہ نہیں سمجھ جاتا وہ کبھی کہتا ہے کہ ایک گگ کے پیچھے تین گگیں مانگ رہا ہوتا ہے اور ہر گگ کے ساتھ پھر وہی سلوک کرنا ہے ہم نے تو اتنے تو ہم ہم نے ڈیفائن ہی نہیں کیے ہوتے سر تو یہ ایک مطلب ڈیفیکلٹی سی آ رہی ہے بیسکلی وہ انٹرفیس کے ریفرنس سے اس جو آپ نے ٹیچنگ کی ہے جو آپ نے سبق ہمیں پڑھایا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے شاید میں اپنی ذات کی بات کروں گا کہ میں اس کو انٹرپیٹ نہیں کر پا رہا فائیور کے انٹرفیس کے اوپر وائل میکنگ دا اکاؤنٹ سر تو اس پہ سر تھوڑی روشنی ڈالیے گا سر چینے بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اچھا فائیور کا یہ مین انٹرفیس ہے ٹھیک ہے ایک بائر موڈ ہے ایک سیلنگ موڈ ہے ٹھیک ہے یا تو یہاں پہ ایس بائر آپ کام کرتے ہیں یا پھر ایس سیلر آپ اس کو جو ہے جوائن کرتے ہیں تو اس میں جب ہم بائر موڈ میں آتے ہیں تو فائیور ہمیں یہاں پہ ایک اس کا سرچ انجنرن ٹھیک ہے وہ ہمیں دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنی سرویس یا اپنی ریکوائرمنٹ لکھ کے جو لوگ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں اپنی سرویسز اس کو تلاش کریں یا اپنی یہ کیٹیگریز ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ اوپر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی کیٹیگریز میں چیز کو سرچ کریں جو بھی آپ کو چاہیے یہاں کی مین کٹیگریز ہیں مین جو آپ کا آجاتا ہے جی کٹیگری ہے گرافک ڈیزائن ٹھیک ہے گرافک ڈیزائن لکھا ہوئے پروگرامنگ ٹیک لکھا ہوئے ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے ویڈیو اور انیمیشن ہے رائٹنگ اور ٹرانسلیشن ہے میوزک آرڈیو ڈیزنیس کنسلٹیشن اے آئی سرویسز ٹھیک ہے اے آئید اس کے بات سوکا ہے ملے دلائے دلائے دول دلائے 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 bijانپٹنگ آزد گرامنگ ٹھیک ہے ہر اس произошle کے تشکل ہیں ہر اس وقت کے اندر بہتوھاش کے اندر بہتوھاش ہم ہیں ایک ساہم اس کو اس کا طاقہ ہے ڈیجیٹل مyun جانے پر خزار جانے پر خزار جانwow اگر اس نے اس کے سورے طرف موجود مرد میں Wij Baller اگر ایک with Want чтобы اس کی گرافک انڈ ڈزائن اس در پروگرامنگ انڈ ٹیک جو ہے وہ ایک کیٹگری ہے اس کی ویب سائٹ ویب دیویلمنٹ ہے ویب سائٹ ڈزائن ہے ویب مینٹیرنس ہے یہ اس کی جو نشز ہیں پھر نش کے اندر جو ہے سب نش کے اندر چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بندہ لوگو ڈیزائن کو ڈھونڈتا ہوا ہے یہاں پر تو وہ یہاں پر اگر سرج کرتا ہے جی مجھے اپنی شاپ کے لئے لوگو چاہیے میں لگتا ہوں انیمل شاپ لوگو تو وہ وقت ہے کہ وہ ایک تو لوگو ڈیزائن جو تھی وہ ایک نش تھی ٹھیک ہے اب یہ اس کی سب نش میں چلا گیا انیمل شاپ لوگو یہ اور بھی ٹارگیٹڈ ہوگا ٹھیک ہے اس میں اسے انیمل شاپ لوگو کے جو لوگ ہیں جو انیمل شاپ لوگو جس طرح یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے انیمل کی شاپس کے لئے یا انیمل کی بزنس کے لئے جو لوگو بنا رہے ہیں تو وہ لوگ اس کے سامنے آ جائیں گے تو سیم ایز جس طرح گوگل ہے اسی طرح یہ سرچنجن یہ بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ویدن دا فائیور یہ ویدن دا فائیور ہے اور فائیور کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ آپ کو اپنے ریزلٹ شو کروانے ٹھیک ہے آؤٹ آؤ دا فائیور آپ کو یہ ریکمینڈیشن نہیں دے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی ریزلٹ نہیں ملتا پھر یہ آفر کرتا ہے کہ آئی یو کن رائٹ آ یو کن رائٹ آؤ بریف ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں یہ پوست آؤ ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی بعض اوقات یہ میسیج بھی خود دے جاتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ اپنا ایک بریف لکھ سکتے ہیں بریف کیا ہے وہ آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فائیور کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیز بنوانی ہے تو فائیور کیا کرتا ہے اس کے ریگارڈنگ جتنی بھی نشت ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب ہم ایک بریف لکھتے ہیں تو بریف لکھتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ کیٹگری سیلیک کریں یہ دیکھیں which category best fit your project ٹھیک ہے تو یہاں سے جو category select کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی category اور جو sub category ہے وہ matter کرتی ہے کہ وہ جب client اپنی category ڈالے گا اس category کی gigs کو فائیور اس کی جو buy request وہ mention کرے گا یا ان کو refer کرے گا تو بائر کیا کرتا ہے بائر جب آ کے یہاں پہ اپنی request ڈالتا ہے تو فائیور ان گیگز کو یعنی کہ ان جو designers ہیں ان کی گیگ کے بہاب پر ان کو message کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس بندے کا یہ کام ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اسے accept کریں اور اس کو یعنی کہ offer send کریں اگر نہیں کر سکتے تو اس کو ignore کر دیں ٹھیک ہے اور اس طرح اس پر respond کرنا ہوتا ہے جس طرح وہ matcha brief آتا ہے اس پر respond کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یا تو اس کو offer send کریں یا پھر اسے چھوڑ دیں اسے reject کر دیں کہ یہ offer میرے کام کی نہیں ہے اچھا اس میں اس کے بعد جب ہم ایزا سیلر اس کو دیکھتے ہیں یہ باہر والا کام ہو گیا ٹھیک ہے باہر انہیں کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے وہ gig select کرنی ہے مثال کے طور پر میں جاتا ہوں جی logo ڈیزائن میں لوگو ڈیزائن میں جانے کے بعد جو ہے اچھا جو gigs میں دے چکا ہوں گا میں دیکھ چکا ہوں یا میری جو ان gigs کے اوپر میں موگ کر چکا ہوں ان پر کلک کر چکا ہوں بھی کہ وہ gigs جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ کیا رہا ہے keep exploring ایکسپلورنگ ملاب کے اور مزید سرچ کرنا ہے save the services کس کسی service کو آپ سے save کرنا ہے یہ ہرٹ کرتے ہیں یہ دل بنا ہو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ service کو save کر سکتے ہیں تاکہ اس کو آئندہ دنوں میں اگر میں اسے کام کروانا چاہتا ہوں تو اس gig کو اپرے پاس save کر لیتا ہوں اور سرچ میں جانا چاہتے ہیں تو سرچ میں یہ جانے کے لئے اس نے لنک دیا ہوئے اب جب ہم ایک gig کو اپن کرتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو gig ایک مجموعہ ہے آپ کے ٹائٹل کا ڈسکرپشن کا ٹیکس کا اور یہ سیمپلز کا ٹھیک ہے یہ آپ کا work ہے پہلے کیا کیا ہوگا یہ gig سیمپلز کا اس کے بعد آپ کی پرائسنگ کا آپ کی ٹائم لائن کا ٹھیک ہے اس کے میں نے آپ کو کمپوننٹس بتائے تھے چھے کمپوننٹس بتائے تھے اس کے gig کے ٹائٹل ہوتا ہے امیجز ہوتی ہیں ڈسکرپشن ہوتی ہے ٹیکس ہوتے ہیں پرائسنگ ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد اس کا ٹائم لائن ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مل کر ایک gig بناتی ہیں تو اس image کو gig نہیں کہیں گے یہ image ہے gig نہیں ہے یہ gig image ہے یا gig sample ہے یہاں پہ ہم اپنے سیمپلز لگاتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے سیمپلز لگاتے ہیں تاکہ جو ہے client جو ہے ہمارا previous work دیکھ سکے same like portfolio ہم اپنا ایک portfolio لگاتے ہیں جس سے وہ client جو ہمارا پرانا کام دیکھ سکے یا ہم نے جن clients کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہ دیکھ سکے ٹیک ہے تو اس میں پھر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے project کو اچھے سے کر سکتا ہے کہ نہیں ٹیک ہے اس کا جو previous کام ہے ہم لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس gig کو ہم نے شیئر کرنا ہے مثال کے طور پر تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے options ہیں یہاں پہ یہ شیئرنگ کا option ہے ٹھیک ہے شیئر کریں گے تو یہاں سے کریں گے یہاں سے ہم ایک لنک مل جائے گا directly یہاں سے facebook پہ linkedin پہ یا twitter یا whatsapp پہ directly یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا copy کریں گے لنک کو اور اگر کسی دوست کو refer کرنا چاہتے ہیں کسی کی gig ٹھیک ہے وہ یہاں سے copy کر کے کریں گے اس کے بعد ہم اسے ہرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے ملک کے save کر سکتے ہیں اپنے فیوریڈ گیگ میں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ایز آپ جو بائر اس کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اس میں سب کچھ جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیلر کا نیم دیکھتے ہیں سیلر کی ریٹنگ جو ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے پریویس میں جتنے پروجیکٹس کی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہے کرنٹلی کتنے orders جو ہے اس کے queue میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ description میں اس نے کیا بیان کیا ہوا ہے یا وہ کیا کام کر سکتا ہے کس طرح کرتا ہے اس کے packages کیا ہے ٹھیک ہے اس کی pricing کیا ہے وہ اگر 5 ڈالر کا package ہے یا 10 ڈالر کا package ہے تو اس میں وہ کیا کیا files جو ہے وہ final files دے رہا ہے ٹھیک ہے تو بائر جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے اور اس کو understand کرتا ہے چیزوں کو تو اس کے بعد جو ہے وہ client کو یا تو وہ اسے chat کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں contact me کے اوپر وہ chat کرے گا یا پھر وہ directly اسے order کرتا ہے continue کرنے کے بعد جو ہے وہ directly order کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسے continue کریں تو پھر یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ کونسا package آپ purchase کرنا چاہ رہے ہیں basic package ٹھیک ہے اور کتنی quantities لینا چاہ رہے ہیں اس basic package کی دو تین چار یا جتنے بھی logo آپ بنوانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے اس کو جب continue کرتے ہیں تو یہ directly جو ہے آپ کو وہ payment کی طرف لے کے جاتا ہے کہ payment ابھی اس میں آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے payment کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو آپ کا available balance ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جو buyer ہے buyer کے پاس available balance نہیں ہوگا Fiverr میں نا وہ buyer جو ہے جو یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے card سے یا اپنے paypal سے جو ہے اس کو payment کرے گا paypal کے through یا اپنا جو آپ کا visa card ہے ماسٹر card ہے جو بھی union pay card ہے تو وہاں سے یہ pay کرے گا اگر ایک seller جو ہے وہ کسی کی service buy کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے personal balance سے بھی pay کر سکتا ہے اور اپنے card کے through بھی اور paypal کے through بھی pay کر سکتا ہے تو ہم لوگ جب کسی کا project buy کرتے ہیں یعنی ہم لوگ جو ہے وہ کسی seller سے جس طرح outsource کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر orders جس طرح زیادہ ہیں تو ہم کسی اور سے کام کرویں گے اگر ہمیں ایک کام نہیں آتا ٹھیک ہے ہم ایک client کا کام کر رہے تھے اس نے ایسا کام دے دیا جو مجھے نہیں آتا میرے کسی colleague کو آتا ہے تو میں کیا کروں گا اسے جا کے یہاں سے order place کروں گا اور payment select کروں گا اگر یہاں سے نہیں ہوگی تو میں اپنے card bank card کے through یہاں سے payment کروں گا اور یہاں پہ payment کر دوں گا ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے پیسے بنتے ہوں گے ان کو یہاں سے pay کر دوں گا اچھا اسی طرح دوسرا mode یہ دیکھیں sweet to selling sweet to selling جب ہم کرتے ہیں تو ہم selling mode میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے selling mode میں ہمارے پاس جو ہے first of all یہ dashboard ہے dashboard کے پر جو ہے وہ فائیور کی طرف سے یہ جو messages ہیں ٹھیک ہے promotional messages ہیں یا ان کو کوئی notifications ہیں یہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ bell icon ہے ٹھیک ہے bell icon کے پر کیا notification کوئی بھی نہیں آئے گا even کہ آپ کو new order آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ match a brief آئے گا ٹھیک ہے وہ بھی notification ہوتا ہے اچھا آپ کو جب client آپ کو rating کرتا ہے آپ کی جو delivery کے اوپر تو وہ بھی یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی comments کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کی gig کے اوپر revision دیتا ہے کہ اس کو revise کر کے دیں تو وہ بھی notification یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ notification ہے bell icon کی طرح کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے messages جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے یہ message کا نشان ہے ٹھیک ہے جو بھی client آپ کو message کرے گا وہ یہاں پہ آپ کو messages آئیں گے اچھا یہاں سے آپ directly جو ہے وہ Inbox میں جائیں گے ابھی میرا ایک students ہی بہت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا میرا response rate بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے تو اسے میں نے check کروایا تو جب all messages آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اسے open کریں گے تو یہاں پہ categories ہیں یہ سامنے آپ کے conversations ہیں unread start ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو spam ہے جو fiver spam کر کے جو اس کے اوپر بھیج جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ spam ہو گا ٹھیک ہے اگر اسے آپ spam میں رہنے دیں گے otherwise جو ہے آپ اسے not spam کر کے جو ہے اس کو normal messages میں لے جائیں گے اب یہ یہ جو message ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پڑھا رہے گا unread ٹھیک ہے یہ تو fiver جو ہے وہ اسے ڈیٹیک کر کے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس account کو اس نے جو ہے وہ ban کر دیا ہوگا تو یہ مجھے message دوبارہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس نے لکھا ہے this will not affect your response rate ٹھیک ہے اگر وہ message یہاں پہ unread پڑھا رہے گا تو میرا response rate جو ہے یہ دیکھیں آپ dashboard میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میرا جو response rate ہے یہ جو 100% آ رہا ہے یہ واپس سے لے جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ message message کا بھی آ رہا ہوتا ہے response rate جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے کہ one hour two hour three hour اس طرح تھی کہ تو آپ کا response rate وہ down چلے جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے دیر میں آپ نے message کا جواب نہیں دیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ average response rate یہ والا ہے یہاں پہ یہ one hour شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جب میں اپنی یہ profile ہے ٹھیک ہے یہ main username ہے username کو کلک کرتا ہوں تو وہ مزید پیج کھل جاتا ہے اور میرے gigs بھی شو ہو رہی ہیں یہ میرے reviews بھی شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں مزید بھی setting کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کب سے میں نے فائیور کو join کی ہوئے ٹھیک ہے اور last delivery میں نے کب send کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ میں اپنی availability یعنی کہ میں be available ہوں یا اگر میں جس طرح چھٹیوں پہ اگر جا رہا ہوں کہیں میں فائیور نہیں use کر سکوں گا تو یہاں پہ وہ ہم لوگ اس کے message دے کے یہاں سے vacation mode on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنے دن جو ہے وہ client اگر message کرے گا بھی تو ہماری جو profile ہے اس پہ افیکٹ نہیں پڑے گا اس کے بعد paid consultation یہ سر یہ دو features ہیں یہ level 2 پہ ہونے پہ جو ہے وہ مجھے ملی ہیں انٹرو ویڈیو ہے اپنے introduction جو ہے وہ ویڈیو بنا کے یہاں رکھ سکتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے among my clients ٹھیک ہے clients جو ہیں وہ آپ ایڈ کروا سکتے ہیں my portfolio ٹھیک ہے یہ portfolio اس کے علاوہ ہے آپ کی gigs کے علاوہ یہ portfolio بھی آپ کی جب آپ کی profile کو کوئی preview کرتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ preview کا button آ رہا ہے preview fiver profile اب یہ preview دکھائے گا اگر کوئی بھائر ہماری profile پہ آتا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھے گا اب وہ اس طرح یہ user name شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے اسے یہ tag line اپنے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے tag line شو ہوگی اس کے بعد country name شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے speaking language جو ہے وہ انگلیش آپ نے ضرور چوز کرنی ہے یہ آپ کی communication language ہے یہ business language ہے پوری دنیا کی ٹھیک ہے انگلیش language ضرور یوز کرنی ہے اس میں چوز کرنی ہے اس کے بعد اس میں about me section ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد skills جو آپ نے چوز کی ہیں یہ skills اور آپ کے جو ہے وہاں پہ یہاں پہ gigs show کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ reviews ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی reviews آپ نے سر ایکسیوز میں سر جی 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 یہ جہاں پہ آپ نے اوپر جہاں پہ انگلیش یہ والا portion سر جہاں پہ آپ کا profile والا آرہا تھا اس کی editing کہاں سے ہے سر وہ میں بتاتا ہوں آپ کو سر پلیز یہ میں preview دکھا رہا ہوں جب باہر آپ کی profile کو دیکھے گا تو وہ تو editing کر سکتا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے reviews دیکھ سکتا ہے پھر آپ کے یہ reviews جو آپ کے clients کے reviews ہیں ساتھ میں samples بھی ہیں ٹھیک ہے اور کتنے کتے پیسوں کا آپ نے کام کی ہے ٹھیک ہے یہ سارا وہ یہاں پہ آرہا ہوگا اس کے سامنے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ about me section ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ services ہیں اس کے بعد portfolio ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ ہم جب اپنی سیڈنگ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی profile picture ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ profile picture اپنی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں camera کا نشان آ رہا ہے یہاں سے میں select کرتا ہوں بیار کیارے یاہ ہم دیکھیں epam pair نشان نشان x یاہ یاہ بہ ترک ترک جس طرح یہ پروفائل پکچر اگر میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں پروفائل پکچر چینج ہوگی یہ پروفائل پکچر یہاں سے آپ کے بلکہ تصویر چینج کر دی پروفائل پکچر اپنی چک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کا جو نیم ہے یہ چینج ہوتا تھا سیٹنگ سے اب یہ نیو فیچر میں اپ ڈیٹ میں یہاں پہ دے دیئے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا نیم چینج آپ جب کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یوزر نیم ہے نیچے یہاں پہ شہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اپنا جو ریال نیم ہے اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا برینڈ کا نیم رکھنا چاہتے ہیں جو کلائنٹس جب آپ سے چیڑ کریں گے تو اس چیڑ باکس میں انہیں یہ نیم شو ہوگا اگر یہاں پہ آپ نیم جو اپنا ملپ کے جس طرح میں لکھتا ہوں اگر یہاں افراد لکھتا ہوں ٹھیک ہے انہیں یہ شو ہوگا اس کے بعد جو آپ کا یہ یوزر نیم ہے یہ انچینڈ ہے بہل ہے ٹھیک ہے بلکہ اس میں چینڈ نہیں کر سکتے آپ اس کے بعد نیچے یہ ٹیگ لائن جو شہو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ اپنا جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگو ڈیزائنر ہیں تو لوگو ڈیزائنر اگر گرافی ڈیزائنر ہے تو گرافی ڈیزائننگ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ تھرم نل ڈیزائنر آ رہے ہیں کچھ بھی ایسا لکھیں گے یعنی کہ جب کلائنٹ آپ کی پروفائل کے اوپر آئے تو اسے سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے کس چیز میں ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ریویوز جو ہیں یہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں ملکہ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے سریف یہ ریویویابل ہیں اس کے بعد اویلیبیلٹی میں نے آپ کو بتایا یہ چین کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈسکریپشن آپ کی ٹھیک ہے جو آپ کی پروفائل ڈسکرپشن شو ہو رہی تھی وہ یہ ہے تو یہاں آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ چینجنگ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو یہ جو اس کا لنک ہے یہاں کلک کرنا ہوگا آپ اس میں جتنا جس طرح سپیسز وغیرہ ڈال کے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے اس طرح آپ اگر لکھ بھی لیتے ہیں تو تو بھی یہ ڈائریکٹلی ایک پیراگراف لکھتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا سا پیراگراف لکھتے تو یہاں جو اپنی وہ ڈسکرپشن کو اپ ڈیٹ کریں یہاں پہ جو بھی چینجنگ کریں گے اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کو بٹن کو دبائیں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اگر یہاں پہ چینجنگ کرنے کے بعد آپ چینسل کر دیں گے تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اس کے بعد لینگویجز ہیں یہاں سے لینگویجز جس طرح میں نے انگلیش بھی چوز کی ہوئی ہے فلونٹ اس کو کر لیا ہے اس کو جو ہے وہ میں بیسک سے جو رہا کر دیتا ہوں اٹیلین ہے ٹھیک ہے سپینش کو بھی میں کر دیتا ہوں اور فرنچ کو بھی میں کر دیتا ہوں اس میں اب جو ہے فائیور نے اپنے وہ چیڈ باکس کے اندر یہ فیچر دے دی ہے اگر آپ کو کسی کلائنٹ کا میسیج آتا ہے اور کسی اور لینگویج میں ہے ٹھیک ہے تو وہ خود بخود فائیور اسے آپشن دیتا ہے کہ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر ان کیس اگر وہ ٹرانسلیٹ نہیں بھی کرتا ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کا آپشن نہیں بھی دے رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ٹیکس جو سلیک کرنا ہے یہاں میں دیکھتا ہوں ایک میسیج میں جو آیا تھا کسی کلائنٹ کا کسی اور لینگویج میں تھا وہ ٹرانسلیٹ کا اگر نہیں بھی یہاں پہ شو ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں گے اس کی مسجھ کو آپ اس طرح اور رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ جو اسے translate selection to english ٹھیک ہے یہاں سے اسے کلیٹ کریں گے تو وہ مسجھ جو آپ کا english میں ہو جائے گا جس language میں بھی ہوگا وہ message آپ کا english میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ آسانی سے جو ہے وہ کسی بھی language سے بلاغ کہ آپ چیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ملک کے لینگویجز رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو یورپین ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اکثر جو ہیں وہ فرنچ اور سپینش اور اٹیلین بولنے والے بھی ملک کے اس طرح کے کلائنٹس ہیں جو اسی لینگویج میں پروجیکٹ پوست کرتے ہیں اور اگر آپ نے یہ لینگویج سیلیکٹ کی ہوتی ہے تو موسٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ ان کے سامنے آئیتے ہیں یعنی کہ اگر اگر وہ کلائنٹس کو ڈھونڈتے ہیں کسی سیلس کو ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ جس طرح میں لکھتا ہوں کہ اینیمل شاپ لوگو تو کلائنٹ کلائنٹ جو ہے وہ اپنی آہ لینگویج کے حساب سے بھی اسے ڈھونڈتا ہے یہ دیکھیں سیلر سپیکس ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ مثال کے دور پہ ملک کے کوئی سپیسیفک لینگویج کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ایرابک کو دیکھا جائے اس میں صرف انتیس لوگ جائے نا یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر لوگو ڈیزائن میں بھی آ جاتے ہیں اور یہاں جو سیلر ڈیٹیل میں سیلر جو ہے وہ عربی لینگویج والے بندے جو ہے وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف ابھی یہ ایک لاکھ بیس ازار گیگز جو آپ کے شو ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جو ہے سیون تھاوزن گیگ رہ جائیں گی بس ٹھیک ہو گیا تو اس میں موسٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک لینگویج کی صاحب سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپورچنٹی ہے یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پہ جتنی بھی کوشش یہ ہم کرتے ہیں یا جتنی بھی سیٹنگز کرتے ہیں یہ ٹرکس لگاتے ہیں تو ایک فورچنٹی بناتے ہیں تاکہ ہم کلائنٹ کے سامنے آ سکیں ٹھیک ہے جب کلائنٹ کے سامنے آئیں گے تو کلائنٹ خود با خود جو ہے وہ اس میں پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے ایکسپیڈنس کو اس کے ساتھ شیئر کریں یا اس کے کام کو کس طرح کرنا ہم اس سے بات کر سکیں اس میں پھر وہ خود با خود جائے ہمیں پروجیکٹ بھی دیتا ہے اور ہمیں آگے جو کلائنٹس کو وہ بھی ریفر کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہم نے جو جس طرح چار لینگویجز سیلیکٹ کی ہوئی ہے اب اس میں مثال کے طور پر اگر ہم لینگویج چینج کرنا چاہئے مثال کے طور پر جس طرح اٹیلین ہے اٹیلین کو میں اگر چینج کرتا ہوں یہاں پہ ایرابک کنورسیشنل ہی اس کو ٹھیک ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ انگلیش کا ٹیسٹ یا اپنی جو جتری بھی سرویسز کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹی کا ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو یہ جو کیٹیگریز ہیں گرافک ڈیزائن میں جو ہے الیلسٹریٹر کا ٹیسٹ ہے ایڈا فوٹو شاپ کا ٹیسٹ ہے انیلیٹیکل سکیلز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آفیس سکیلز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹرانسلیشن کی سرویسز دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ٹیسٹ ہیں انگلیش لینگویج کے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے فائیور انگلیش ٹیسٹ یہ میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ کس طرح یہ کیلئر کرنا ہے یہ میں نے ایک بلاغ لکھا تھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ پوسیبل جتنے بھی کوئیسٹ ہیں ان کی آنسلز ہیں اگر وہاں سے آپ ٹیسٹ کو کلیر کرنا جاتے ہیں تو ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ٹیسٹ اس میں اگر آپ کو ٹیسٹ ہوگا کلیر کرتے ہیں تو کلائنٹ جب آپ کی پروفائل پہ آتا ہے تو آپ کی پروفائل میں ریلائیبلیٹی دیکھتا ہے کہ اس نے فائیور کے ٹیسٹ بھی پاس کی ہیں ٹھیک ہے تو ایک اپورچنری ملتی ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ نیو سیلر کو جو ہے وہ ایج ملتا ہے اس کے بعد آپ اپنی سکلز ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آہ تھرمڈل ڈزائن ہے بینل ڈیزائن ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ڈزائن ہے فیس بک کا بھا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگو ڈیزائن میں جو ہے وہ ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ملکہ ایڈ سکل یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے ایڈ نیو اور یہاں پہ ہم کریں کہ لوگو ڈیزائن اٹھا لوگو دیزائن میں بھی دیکھیں ابھی ایک سپر لوگو دیزائن میں اور بھی سروسزیں مطلب کے مینی مالسٹ مینی مینی مالسٹ لوگو دیزائن موسکت 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 یہ لوگو کی ٹائپ ہے جس طرح لوگوں کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگو ٹائپ جسے کہتے ہیں اس میں منیمل لوگو کہتے ہیں کہ بلکل ایک سیمپل لوگو ہوتا ہے ایک فلیٹ لوگو ٹھیک ہے اس میں آئیکونک ٹائپ بھی ہوتا ہے آئیکونک ٹائپ بھی ہوسکتا ہے اور اس میں کچھ بھی اس طرح کے کلرز نہیں ہوں گے زیادہ ٹھیک ہے اور اس میں 3D effect نہیں ہوگا کوئی اس طرح کی شیڈنگ نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹائم ختم ہونے کی بھی وہ کمانڈ آ رہی ہے میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس افیسر ون بائی ون کر کے جو آپ نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے اگر ہم اپنا ٹائٹل اور سب ٹائٹل اور اس کے بعد اس کے جو ٹیگز ہیں اور پلس ڈسکرپشن ہیں اور یہ ساری چیزیں اگر ہم آپ سے اپروف کروا لے تھے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ سر ایک ایک سٹوڈنٹ کا سر یہ اکاؤنٹ اپنی زیرے نگرانی تو سر مکمل کروا دیں یہ بڑی ایک بائیڈنس ہوگی کیونکہ ہم جس وقت کرنے لگتے ہیں نا سر تو اس میں ایک تو وہ اپٹیمائزیشن والا ایشو رہ جاتا ہے سر ایک تو ہمیں جو گیگ بناتے ہیں وہ بھی میں تو اوٹ پٹانک سی بناتا ہوں مل جائے گی تو کم از کم جس سے کہتے نا سر کہ چلانے کے لیے رستہ کم از کم صحیح مل جائے گا سائیکل جو ہے تو ہمیں اپنی ایک رائیڈ جو ہے نا وہ چلانے کے لیے رستہ مل جائے گا تو ابھی تو رستہ بھی ہمارا مناسب نہیں ہوا اور ہمارے پاس رائیڈ بھی نہیں ہے سر تو ہم اسی سوچ میں بیٹھے رہ جاتے ہیں سر کہ آگے کیسے چلیں گے اور وہ کیسے ہم مطلب ہے کہ گروپنگ کریں گے اور پھر کیسے ہم اس کے اوپر وہ فردر جائیں گے سر آہ ڈتھیں گی اس کے ہم جتنا جلدی اس کو آپ کی زیرے نگرانی اس کورس کے ٹینیور کے دوران آہ ہم کچھ ارن کرنے کی قابل ہو جائیں سر میری اس میں یہ سمیشن ہے اور اس میں سر احمید یہ ضرور ہے مائی کی جیگہ سر چلیں انشاءاللہ ضرور اور اس کے بارے میں میں نے یہ کہا بھی تھا کہ ملکہ جس بندے کو بھی جو جہاں پہ مشکل آ رہی مجھ سے کانٹیک کریں یہ جو خالد صاحب کا مسئلہ چلتا تھا انہوں نے گیگ کو پبلش ہی نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ان سے ملکہ گیگ پبلش ہی نہیں ہوئی تھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی بس وہ بنی ہوئی ہے اور وہ وہیں پہ پھسے گئے پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہاں سے جاگے اس کو جو ہے آپ نے پروپرلی پبلش کرنا ہے جب تو پھر یہ ویوے بل ہوگی پھر یہ کلائنٹ کے سامنے جائے گی اگر آپ پبلش ہی نہیں کریں گے تو ان کی ایک گیگ درافٹ میں پڑی ہوئی تھی اور ایک جو ہے وہ انکمپلیٹ تھی ٹھیک ہے تو وہ گیگز جو ہے وہ اپنی طرف سے گیگز بنا لی تھی انہوں نے تو گیگ کا ان کو پھر مجھے تھوڑا سا یہ پتہ لگا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس میں یہ کنفیوزن ہے کہ گیگ ہے کیا گیگ کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو صرف میں ایکسپلین کرنے کے لیے آج جو ہے وہ مقلب کے یہ تھوڑا سا میں نے کیا تھا تاکہ جو ہے اس میں میں بتا سکوں گے جو گیگ ہے وہ وہ نوٹ یور ایمیج یونلی ٹھیک ہے یہ آپ ایک ایمیج کو جو ہے گیگ نہیں کہہ سکتے ایمیج جو ہے وہ ایک سیمپل ہے آپ کا گیگ سیمپل اسے کہہ سکتے ہیں گیگ تھامنیل کہہ سکتے ہیں یا گیگ ایمیج کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے گیگ جو ہے پوری ایک کمبینیشن آف سکس کمپینٹس ہے جس میں آپ کا جو ملک ٹائٹل ہے آپ کی جو ایمیجز ہیں اور اس کے اندر آپ کے پیکجز ہیں اس کے اندر آپ کی پرائسنگ ہے اس کے اندر پھر آپ کے ٹائم لائن ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن ہے ٹیگز ہیں اب وہ جو ٹائٹل ہے وہ کس لیے ہے کہ تاکہ جو کلائنٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اندر وہ اس نے سیلر نے جو وہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر اسے بک کور بینر چاہیے ٹھیک ہے بک بینر بک پرموشن بینر اب وہ بک پرموشن بینر اگر لکھتا ہے تو اگر سیلر نے اپنی گیگ کے ٹائٹل میں بک پرموشن بینر یا پرموشن بینر یا اس کے بکس کے نام سے یا بک کور کے نام سے یہ کچھ اس طرح ہوگا تو اس میں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے ایک جو ہے وہ کلائنٹ کے سامنے آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے ٹائٹل میں وہ کی ورڈ ہیں جو باہر ڈھونڈ رہا ہے تو یہاں پہ جو سرچ انجن ہے وہ سرچ انجن خود سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کیا تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ مثال کے طور پر جو پاپلور رائٹ ناو لکھا ہوا ہے یہ آج کے دن میں جو تو کلائنٹ نے زیادہ جو تلاش کیا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے مجھو کر رہا ہے کہ لوگو ڈیزائن والے زیادہ ہیں پھر تھامنیل والے آئے ہیں ایلسٹریشن والے آئے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ والے لوگ بہت زیادہ ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ والے لوگ آئے ہیں ڈیٹا اینٹری والے آئے ہیں ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ والے آئے ہیں یا اس سیو والے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ کی ورڈز جو ہے ناو زیادہ سرچ ہوئی ہیں تو ان نشیس پہ زیادہ کام ہوئی ہیں یعنی کہ ان نشیس کے اوپر جو ہے وہ آئے بہت زیادہ آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ اسپیسیفک کلائنٹ آتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آئے آئے کل ہی ایک سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ گک کے آئے اس کی کلیئر کروائی تھی اس کی گک تھی کار پوسٹر ڈیزائن کی تو کار پوسٹر ڈیزائن جو ہے وہ اگر وہ کار پوسٹر ڈیزائن اس کی گک کے ٹائٹل میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے کار پوسٹر کا نام اس کے گک کے ٹائٹل میں نہیں ہوگا تو اس کی گک جو اس کے سامنے نہیں آئے گی جو کلائنٹ کے سامنے نہیں آئے گی ٹھیک ہے کلائنٹ کے سامنے نہیں آئے گی تو وہ کس طرح پتہ لگے گا کہ جی اس نام کا کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے اس کے جو گک کے سیمپل بہت اچھے ہیں یا اس کا کام کرنے کا انداز بہت اچھا ہے جب تک آپ کا کام اس کے سامنے نہیں آئے گا اس کے سامنے کیس طرح آئے گا جب تک آپ کا ٹائٹل آپٹومائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ٹائٹل کیا ہے ٹائٹل آپ کی جو گگ ہے اس کو ملک کے شو کروانے میں آپ کو مدد کرتا ہے آپ کی ایک اپورچنوٹی ہے ٹائٹل کے جس میں آپ کی ورڈ ڈالتے ہیں اور آپ کی گگ جو ہے وہ کلائنٹ کے سامنے آتی ہے جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر جو آپ کے سیمپلز ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ ویڈیو ہی لگائیں اس میں آپ اپنے سیمپلز کو اٹریکٹیو بنائیں ٹھیک ہے کوشش کریں موک اپس یوز کریں موک اپ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے یا آپ نے ایک کام لکھا جس طرح بک لکھی ہوئی ہے بک لکھ کے اگر آپ بک کے پیج کے اوپر پرینٹ کر کے اسے یہاں پہ تصویر لگاتے تو اس ایمیج کا جو ہے وہ ایمپیکٹ جو بہت اچھا ہوگا ایون کے ملک کے انلیس کے اگر تو یہاں پہ اگر آپ سیمپل وہ ایک لکھا ہوا یہاں پہ صرف ریٹن لگا دیتے ہیں تو اس پہ اٹریکٹیو نہیں کرے گا اس میں پھر کیا ہوگا اس میں جتنے آپ کے گیک سیمپلز اچھے ہوں گے وہ آپ کو ایک چانس ملے گا کلائن کے سامنے اچھے سے پریزینٹ کرنے کا اور پوسیبل ہوتا ہے کہ ان کو سیمپلز کو دیکھتے ہوئے کلائن کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آئیڈی آجاتا ہے کہ ہاں یہ میں نے جو اپنا کام کروانے میں اس طرح کا کروانے بعض اوقات وہ آپ کو سیمپلز میں ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اس طرح کا ڈیزائن جو آپ کے گیک سیمپل میں لگا ہوا ہے تو اس طرح کا ڈیزائن جو آپ مجھے بنا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈسکرپشن آپ لکھتے ہیں ڈسکرپشن میں پھر آپ اسی چیز کے بارے میں جب بات کر رہا ہوتا ہے تو کلائنٹ کو اور لائیبلیٹی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار جو میں پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں جس طرح کار پوسٹر اگر میں دیکھ رہا ہوں تو اس بندے کو جانا اس واقعی کار پوسٹر کی ہی سرویس سے یہ دے رہا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح ملوب کس میں ساری سرویسز کو بیان کیا ہوئے جو کچھ بھی لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو پیکجز یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح یہ پیکجز اس نے یہاں لکھے میں تھے پیکجز کلائنٹ خود یہاں سے ریڈ کر لے گا صرف اس نے اس کو تھوڑا ایزی کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ جو ہے اس رائٹنگ کا اس کے پاس میٹیریل نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے پیکجز یہاں پہ اسی طرح انٹر کر دی ہیں یا اس نے بھی چیٹ جی پی ٹی سے گیگ بنائی ہے تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اپنی گیگ کے اندر ہی جو پیکجز جانے وہ دال دیتا ہے ٹھیک ہے تو ڈسکریپشن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور اپنی ایک تو لکھنا ہے کہ کلائنٹ کو کیا ملے گا اس گیگ اگر یہ گیگ پرچیز کرے گا تو کیا ملے گا تو آپ نے ڈیزائن لکھ دینا ہے کہ کتنے کونسپٹس ہوں گے کس طرح کی ڈیزائن ہوگا یہ اور کتنی ریویجن دوں گی کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے وائی می سیکشن وائی می سیکشن ہوتا ہے کہ وائی چووز بھی ٹھیک ہے آپ مجھے کیوں سیلیکٹ کریں اس کے لیے تو اس میں آپ اپنی لکھ دیں گے کہ اتنے سال کے ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اور ٹوانٹی فور آواز ٹوانٹی فور آواز جو ہے نا وی آئی پی سپورڈ ہے اس کے بعد جو ہے سمودھ کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے اور کسٹومر سائٹسفیکشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ بیان کر دیں گے تو آپ کی ڈسکرپشن میں یہ دو فیکٹر جو ہوں گے ضروری اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اس میں بھی کی ورڈ ہوں گے اس کے بعد جو گک ٹیگز ہیں یہاں پہ جو آپ جس بارے میں بھی گک بنا رہے ہیں جو بھی آپ گک بنا رہے ہیں اس کے جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ ٹیگز جو ہے وہ شو کروانے ٹھیک ہے ٹیگز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی سرچے بل آپ کو جو سرچز میں مدد دیتے ہیں جو کی ورڈز مین کی ورڈز یہاں پہ بھی ڈالیں گے اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے کی ورڈز ہیں دو یا تین یہاں پہ کی ورڈز ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کے ٹائٹل میں کی ورڈز ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح میں نے ملٹی ٹاسکنگ کہا تھا کہ جو ملٹی سکل آپ اپ ٹائٹل جو ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ کار ایڈ پوسٹر کار پوسٹر بھی آ گیا اگر کوئی بینر ڈیزائن ڈھونڈتا ہے تو بھی ان کی گک سامنے آ جائے گی فلائر کوئی ڈھونڈتا ہے تو بھی ٹھیک ہے حالانکہ ایک ہی کائیڈگری کی چیزیں ہیں لیکن نیم ان کے علاوہ جو ہے اگر وہ باہر آکر یہاں پہ پوسٹر ڈھونڈتا ہے اس نے پہ گک کے ٹائٹل میں پوسٹر یوز نہیں کیا تو ایون کہ یہ پوسٹر بنا آپ اس میں ایسے کی ورڈز یوز کرتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے آپ کی گک جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گی اور آپ کو ایک اپورٹنیٹی ملتی ہے اپنے گک کو پریزنٹ کرنے کی جب تک آپ کلائنٹ کے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پہ بندل آف جو سیلرز ہیں ٹھیک ہے ملین آف سیلرز جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو جو ہے چانسز نہیں ملتے کہ کلائنٹ کے سامنے آنے کے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے بہتر طریقے ساپ رکھے گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیگز بھی اچھے یوز کریں گے ٹھیک ہے پیکجز بھی ملک آپ کو میں بتایا تھا کہ ریلیونٹ کس طرح آپ نے جو ہے وہ بیس سیلنگ پرائز جو ہے وہ دیکھ کے آپ نے اپنی گگ کی پرائز رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ یہ پورا ایک پیکج جو ہے یہ گگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اب دوبارہ کسی بھی بندے نے جو ہے اس کو آپ نے گگ نہیں کہنا کہ یہ گگ دیزائن کی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ گگ امیج ہے ٹھیک ہے یہ گگ امیج ہے اور یہ کمپلیٹ ایک گگ ہے تو میں انشاءاللہ جس طرح جنالل صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ٹائم اس طرح کا رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو جو ہے وہ دو گھنٹے یعنی کہ ایک کلاس ہوگی دو گھنٹے میں جو ہے وہ اس طرح ہی کریں گے کہ ون بائی ون جو ایشوز ہیں جو جو آپ کو ہوں گے وہ آپ اپنی سکرین کو پریزنٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو جو ریزولف کرنی کی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں ضرور سب کی جو ہے وہ ہلپ کروں گ بس آپ لوگ کی جو ہے مجھے وہ تھوڑی اس کے سپورٹ چاہیے اس طرح کہ آپ لوگ بھی دل سے کریں انشاءاللہ جو ہے جب بندہ ایفرٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے اسے راستہ مل جاتا ہے تو تو وائیڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر رکل اللہ حافظ مل جاتا ہے